بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک مرتبہ پھر میں آپ کے لیے ایک معلومات سے برپور اور قیمتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہماری حوصلہ افضائی بھی فرمائیں اور بیل کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اردن کے سمندر بحر میت کے بارے میں ہے جسے بحیرہ مردار بھی کہا جاتا ہے اس کو بحیرہ مردار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پانیوں میں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کوئی آبی جانور اس کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ اس کے اندر گرنے والے دریاؤں کی وجہ سے جو مچھلیاں بحیرہ مردار کے اندر آتی ہیں وہ موت کا شکار ہو جاتی ہیں بحیرہ مردار کے علاقے میں کوئی درخت گاس یا سبزہ آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا نہ ہی اس جگہ سبزہ پیدا ہونے کے کوئی امکان ہے اور دوستو حیرت انگیز طور پر یہ جگہ بحیرہ مردار جس کا پانی بہت زیادہ کھارا ہے سطح سمندر سے بھی تیرہ سو فٹ پست مقام پر واقع ہے نہ صرف یہ اس علاقے کا پسترین مقام ہے بلکہ یہ پوری دنیا کا پسترین علاقہ اور جگہ ہے لیکن دوستو اس حیرت انگیز مقام کے حقائق بہت زیادہ عبرتناک اور خطرناک ہیں محققین کے مطابق یہ بحیرہ مردار دراصل وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت علوت علیہ السلام کی قوم اور بستی آباد تھی جب حضرت علوت علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی اور ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس طرح اس واقعے کو بیان فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب قوم لوت پر عذاب نازل ہوا تو فرشتوں نے ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا محققین کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کی بستیوں کو الٹا کر پٹخ دیا تو نیچے سے پانی نکل آیا اور بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ ان کی بستیاں اور ان کی جو باقیات تھیں عذاب نازل ہونے کے بعد ان باقیات نے پانی کے شکل اختیار کر لی اس طرح بہیرہ مردار وجود میں آ گیا دوستو یہ عبرت کی جگہ ہے کہ پانی چیزوں میں زندگی پیدا کرتا ہے ہر جاندار پانی کے بلبوتے پر جیتا ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاِكُلَّ شَيْنَ حَيْج کہ ہم نے ہر چیز پانی سے پیدا کی اور ہم نے پانی میں ہر چیز کی زندگی رکھی لیکن جو قوم اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتی ہے اللہ رب العزت نے اس کی باقیات رکھنے والے پانی سے بھی زندگی کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں جیسی پستی اختیار کی پست سوچ کا مظاہرہ کیا میرے دوستو اللہ رب العزت نے ان کے نشان کو دنیا میں پسترین مقام بنا دیا چنانچہ بہیرہ مردار آج دنیا کا پسترین مقام ہے اور سب سے پسترین اور سب سے نچلی جگہ ہے تو دوستو یہ عبرت کی جگہ ہے اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے یہ بہیرہ مردار جہاں پر دنیا سے لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں یہ سیاحت کی جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ سے ڈرنے کی جگہ ہے دراصل پوری دنیا میں جتنی جگہیں ہیں یہ ساری کی ساری جگہیں اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ہیں اور توبہ استغفار ان کو دیکھ کر کرنا چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے پہلی قوموں کے حالات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کس طرح پہلے لوگ دنیا میں آئے اور دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری اور آج دنیا میں ان کا نام و انشان بھی نہیں رہا میرے بائیو جگہ جی لگانے کہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق نصیب فرمائے